السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج ہمارا پہلا قسط ہے اسلامی تاریخ کا آج ہم اس ٹاپک پر بات کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے کلم کو سب سے پہلے پیدا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہے گا ہر چیز کو اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا اور ایک دن اسی کے حکم سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر چیز ختم ہو جائے گی اور صرف آپ کے عزت و بزرگی والے رب کی ذات باقی رہے گی اگر ہم آسمان کی اوپر نظر ڈالیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر مضبوط آسمان بنایا روشنی کے لئے اس میں چاند سورج اور چمکدار ستارے بنائیں اور اسی نے بغیر سہارے کے اس کو زمین پر گرنے سے روکے رکھا جبکہ انسان ہلکی سی چیز کو بھی بغیر سہارے کے روک نہیں سکتا مگر اللہ تعالیٰ نے ہزاروں سال سے آسمان کو بغیر ستون کے روک کر اپنی زبردست و قدرت کا اظہار کیا اور لوگوں کو اس میں گور و فکر کرنے کی دعوت دیتے ہوئی فرمایا سورہ گاشیہ میں کیا وہ نہیں دیکھتے کہ آسمان کو بغیر ستون کے کیسے بلند کیا گیا ہے حضرت عبادہ بن سامد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس دنیا کی تمام چیزوں میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کالم کو پائدہ فرمایا اور اسے لکھنے کا حکم دیا تو اس نے عرض کیا اے میرے رب میں کیا لکھوں اللہ تعالیٰ نے اسے قیامت تک کی پوری کائنات کی تقدیر پر لکھنے کا حکم دیا پھر اس نے اس وقت سے قیامت تک ہونے والی تمام چیزوں کو لکھ دیا ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موقع کی تقدیر کو زمین و آسمان کی پائیدائی سے پچاس ہزار سال پہلے لکھا ہے اس وقت سے قیامت تک دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے یا ہوگا کلم ان چیزوں کو بحکم خداوندی پہلے ہی لکھ چکا ہے امیدیں آپ سب کو آج کا یہ چھوٹا سا اسلامی تاریخ کا ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ہوا آپ کے علم میں اضافہ ہوا تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ایپسوڈ میں تک تک کے لئے اللہ حافظ